کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی گزرے ہوئے وقت کی موجوں کو اپنے ساتھ لیے بھولی بسری یادوں کی بارات لیے میں انوک پور پھر حاضر ہوں ترانوں اور افسانوں کی اس سنہری محفل میں جس کا نام ہے سوہانہ سفر بد انوک پور آج جو قصہ سب سے پہلے سناوں گا وہ قصہ ہوگا فلم شالیمار کے مہرت کا کن دو ہیروینز کی وجہ سے یہ مہرت ہو گیا تین گھنٹے سے بھی زیادہ لیٹ آج کا دوسرا قصہ ہوگا راج کپور کی فلم ستیم شیوم سندرم کا قصہ راج کپور لینا چاہتے تھے راجش کھنہ کو اس فلم میں ہیرو راجش کھنہ بھی تیار تھے لیکن پھر کس نے کیا ویروت اور کن کے دباؤ کے قارن راجش کھنہ ہو گئے آوٹ ستیم شیوم سندرم سے راج کپور کے بعد تیسرا قصہ ہوگا شکتی کپور کا کیسے ایک کار ایکسیڈنٹ بن گیا شکتی کپور کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ اس کے علاوہ آج کمال امروہی اور ندہ فاضلی سے جڑی ایک مزیدار گھٹنا بھی آپ کو سناوں گا تو جناب پیش خدمت ہے سوہانہ سفر وید انو کپور کا پہلا قصہ یہ قصہ ہے فلم شالیمار کے مہورت کا شالیمار 1978 میں ریلیز ہوئی تھی اور بہت چرچہ میں رہی کافی سرخیوں میں رہی تھی اس فلم کے سرخیوں میں رہنے کی وجہ تھی کہ یہ ایک انٹرنیشنل فلم تھی انڈو امریکن پروجیکٹ تھا جو ہندی کے ساتھ انگلش میں بھی بن رہا تھا اس فلم میں بولی وڈ اور ہالی وڈ کے بڑے بڑے ستارے کام کر رہے تھے بولی وڈ سے تھے دھرمیندر زینت امان شمی کپور اوپی رلن وغیرہ اور ہالی وڈ سے تھے ریکس ہیریسن سیلویا مائلز جان سیکسن وغیرہ کرشنا شاہ جو کی ہالی وڈ میں فلمیں پروڈیوس کیا کرتے تھے وہ اس فلم کے پروڈیوسر ڈریکٹر تھے فلم کا نرمان بڑے بھووے پیمانے پر کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ فلم کے مہورت میں شامل ہونے کے لیے ہالی وڈ کی پاپیلر ہیروین جینا لولو برجیدہ کو آمنترت کیا گیا تھا جینا لولو برجیدہ نے ٹرپیز کم سپٹیمبر جیسی مشہور فلموں میں کام کیا تھا یہ مہورت ہوا تھا ساتھ اپریل انیس سو ستتر کو بمبائی کے ٹرف کلب میں ہالی وڈ کے ساتھ ساتھ بولی وڈ کے بھی بڑے بڑے ستارے اس مہورت کو اٹینڈ کرنے پہنچے تھے اب اس مہورت میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا ہوا یہ کہ فلم کی ہیروین زینط امان کو لگا کہ وہ سب سے لیٹ پہنچیں گی تاکہ ان کی امپورٹنس بنی رہے اور ادھر فلم کی اگزیکیٹیو پروڈیوسر رانی سنگھ کو یہ لگا کہ وہ جینا لولو برجیدہ کو اس مہورت کے لیے سپیشلی ہالی وڈ سے لے کر آئی ہیں اور انہیں سب سے آخر میں لے جائیں گی تاکہ انڈیا کے سارے سٹارز انہیں ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں اب زینط امان اور رانی سنگھ کے چکر میں اس مہورت کا انجام کیا ہوا غور سے سنیے گا مہورت کا سمجھ شام سات بجے کیمرہ آن کرنا تھا دلیپ کمار کو دلیپ کمار اپنی پتنی سائرہ بانو کے ساتھ سمجھ پہ پہنچ گئے ہیرو دھرمیندر اور ڈریکٹر پروڈیوسر کرشنا شہ بھی آن ٹائم تمام مہمان میڈیا کے لوگ سب کے سب آن ٹائم پہنچ چکے تھے لیکن فلم کی ہیروین زینط امان اور چیف کیسٹ جینا لولو برجیدہ کا دور دور تک پتا نہیں تھا ادھر مہورت شاٹ کا وقت سمجھ نکلا جا رہا تھا سب لوگ پریشان ہونے لگے کریں تو کیا کریں بے وجہ ہو رہی دیری سے سارے مہمان بھی بہت پریشان تھے جس مہورت کو سات بجے ہو جانا چاہیے تھا وہاں رات کے دس بج گئے مگر نا تو زینط پہنچی اور نا ہی جینا لولو برجیدہ دونوں کی دونوں اپنے ہوتل میں یہ انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی دوسرے کے پہنچنے کی خبر ملے اس کے بعد ہی وہ نکلے مہورت میں ہو رہی اس دیری کو دیکھتے ہوئے دلیب کمار جنہیں کیمرہ آن کرنا تھا وہ اپنی پتنی سائرہ کو وہاں سے لے کر نکل دیے ان کے چلے جانے کے بعد کرشنہ شاہ نے رانی کو فون لگا کر غصے سے کہا کہ وہ ترنت جینا کو لے کر پہنچے کرشنہ شاہ کے فون کے بعد رانی جینا کو لے کر ٹرف کلپ پہنچ گئی وہاں پہنچتے ہی سارا میڈیا جینا پر ٹوٹ پڑا فلیش چمچمانے لگے ہر کوئی ان کا زبردفت گرم جوشی سے سواگت کر رہا تھا اب جناب جینا کے پہنچنے کی خبر جب زینت کو پتا چلی تو وہ بھی مہورت کے لیے نکل پڑی اور جینا کے پہنچنے کے دس منٹ بعد ہی زینت امان کی انٹری بھی ہو گئی ان کے انٹر ہوتے ہی سارے میڈیا کا اٹینشن ان کی طرف ہو گیا زینت کے فوٹوگرافز کچھنے لگے انہیں ایسا ٹریٹمنٹ بلا جیسے سب سے امپورٹنٹ پرسن زینت امان ہی ہو تو صاحب اس کے بعد جینا نے کلپ دیا ڈریکٹر کشنا شاہ نے ایکشن اور دھرمیندر زینت نے ڈائیلوگ بولے اور فائنلی ہو گیا شالیمار فلم کمہورت اس گھٹنا کے کچھ وقت بعد جب فلم جنرلسٹ بنی روبین نے زینت سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا کوئی جاسوس وہاں رکھا ہوا تھا جو تم کو خبر دیتا رہا اور اس کے بعد ہی تم وہاں پہنچی تو زینت جواب میں صرف مسکرہ دی مگر زینت امان کی مسکرہت سے صاف ظاہر تھا کہ یہ سارا ماملہ دونوں ہیروئنز کے بیچ ایک انکہے کمپٹیشن اپنے زمانے کی بہت بڑی فلم تھی اور جتنی بڑی فلم تھی اتنی بڑی فلوپ بھی ثابت ہوئی فلم کے فلوپ ہونے کا کیا کارن تھا پھر کبھی بتاؤں گا راج کپور اور راج کپور کی فلم ستیم شیوام سندرم کا ایک قصہ ہوا یوں کہ راج کپور باوی کی سفلتا کے بعد اگلی فلم میں بھی ایک بڑا دھماکہ کرنا چاہتے تھے اور وہ دھماکہ تھا راجش کھنہ اور ڈیمپل کا پاڑیا کی جوڑی کو پہلی بار سینیما میں پیش کرنا وہ راجش کھنہ کو ہیرو اور ڈیمپل کو ہیروین کی روپ میں ستیم شیوام سندرم میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے راجش کھنہ سے ان کی بات بھی ہوئی کئی بار راجش کھنہ راج کپور کے پاس فلم کے بارے میں بات بھی کرنے پہنچے راجش کھنہ اس فلم میں کام کرنا چاہتے تھے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈیمپل اس فلم میں کام کرے ماملہ یہاں پھس گیا اب جس طرح کا دھماکہ کاسٹنگ میں راج کپور چاہتے تھے وہ بلکہ بھی ہیرو انہیں ہی لیں جب یہ بات راج کپور کے پریوار کو پتا چلی تو سارے پریوار نے پوری فیملی نے ایک مت ہو کا راج کپور کو راجش کھنہ کو سائن نہ کرنے کی بات کہ دی فیملی کا کہنا تھا کہ راج کھنہ نے باو بی کے پروڈکشن کے کہ راجش کھنہ کی شادی ڈیمپل سے باو بی فیلم کی شوٹنگ کے دوران ہی ہو گئی تھی دونوں کی شادی کے بعد جب راج کپور کو باو بی کا کچھ پیچ وقت کرنا تھا تب راجش ڈیمپل کے ساتھ کشمیر میں ہنیمون کے لیے گئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ایک فیلم کی شوٹنگ بھی کر رہے تھے راج کپور نے راجش سے ریکویسٹ کی کہ وہ ڈیمپل کے ساتھ انہیں شوٹنگ کرنے دیں راجش کھنہ نے اس کی پرمیشن تو دے دی راج کپور پیچ ورگ کے لیے یونٹ کو لے کشمیر پہنچے اور اسی ہوتل میں نا تو ان سے ملنے آئے اور نہ ہی انہیں ملنے بلایا حد تو تب ہوئی جب راجش کھنہ راج کپور سے بینا ملے ہی بمبئی واپس چلے آئے مگر وہ شوٹنگ کے لیے ڈیمپل کو چھوڑ ضرور گئے یہ بہت بڑا اپمان تھا راج کپور کا اس طرح سے اپمان اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا خیر راج کپور اس وقت تو خون کا گھونٹ پی کر بابی کا پیچ ورک پورا کر کے آگے اور آکرز بات کو بھول بھی گئے مگر کپور پریوار اس اپمان کو نہیں بھولا اور کپور پریوار نے راجش کھنہ کو ستیم شیوم سندرم کے لیے ریجیکٹ کر دیا کپور فیملی نے کہا کہ اگر ڈیمپل اس فلم میں راجش کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تو پھر بھی کا کا کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کیونکہ یہ اس سمیہ کاسٹنگ کے لحاظ سے بہت بڑا دھماکہ ہوتا مگر بینا ڈیمپل کے راجش نو تو آخرکار اپنے پریوار کے اتنے کڑے ویروت کے باد راج کپور کو اپنا نرنے بدلنا پڑا اور انہوں نے راجش کھنہ کی جگہ لیا اپنے چھوٹے بھائی ششی کپور کو اور ڈیمپل کپاڑیا کی جگہ سائن کیا زینت امان کو اب بات شکتی کپور کی شکتی کپور اسی اور نبی کے دشک کے بہت پاپلر ویلن رہے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اگر کسی ہیرو نے شکتی کپور کی پٹائی نہ کی ہو تو وہ بڑا ہیرو مانا ہی نہیں جاتا تھا آج میں آپ کو انہی شکتی کپور کے شروعاتی دنوں کا قصہ سنانے جا رہا ہوں میں بتاؤں گا کہ کیسے ملی شکتی کپور کو ان کے کریئر کو بوسٹ اپ کرنے والی فلم قربانی شکتی کپور کا اصلی نام تھا سنیل کپور لیکن جب سنیل دت نے انہیں فلم راکی کی لیے سائن کیا تو سکرین نیم دے دیا شکتی کپور سنگھرش کے دنوں میں جب شکتی کام کی تلاش میں تھے تب ان کا دوست ہوا کرتا تھا جو فیروز خان کی یونٹ میں کام کرتا تھا اسی دوست سے انہیں پتا چلا کہ فیروز خان پروڈیوسر ایکٹر ڈریکٹر ایک فلم بنانے جا رہے ہیں نام رکھا قربانی اس فلم کے ویلن کے لیے انہیں ایک نئے چہرے کی تلاش ہے شکتی کپور نے اپنے دوست سے ریکویسٹ کی کہ وہ کسی طرح سے ان کی ملاقات فیروز خان سے کروا دے دوست نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا مگر کچھ دنوں کے بعد کچھ ہوا نہیں بات آئی گئی ہو گئی اب ایک دن جب شکتی کپور گاڑی سے کہیں جا رہے تھے ٹریفک لائٹ ریڈ ہو گئی انہوں نے گاڑی رکھی گاڑی کے رکھتے ہی اچانک پیچھے سے کسی گاڑی نے ان کی گاڑی کو مار دی زور کی ٹکر شکتی کپور غصے سے بھرے ہوئے نیچے اترے اور تیزی سے پہنچے پچھلی گاڑی کے پاس گاڑی کے ڈرائی ور کو ٹھکانے لگا دوں گا میں وہ پچھلی گاڑی کے پاس غصے سے پہنچتے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے کچھ ایکشن کرتے پچھلی گاڑی کا شیشہ نیچے اترہ اور اس میں شکتی کپور کو دکھائی دیئے فیروز خان شکتی کپور سک پکا گئے غصہ ٹھڑنا پڑ گیا کچھ نہیں کہ پائے معاملہ آیا گیا ہو گیا اب شام کو جب وہ اپنی گاڑی ٹھیک کرا کر گھر پہنچے تو وہ ہی ان کا دوست ان کا انتظار کر رہا شکتی اس سے پہلے کی اسے آج کی گھٹنا کے بارے میں بتاتے شکتی کے دوست نے کہا کہ میرے پاس بڑی بری خبر ہے شکتی نے پوچھا کیا خبر ہے دوست نے کہا کہ میں نے آج فیروز خان سے تمہارے بارے میں بات کی تھی لیکن فیروز صاحب نے منع کر دیا آیا تو ایک بار اس کے تیور دیکھ کر وہ بھی گھبر آ گئے تھے انہوں نے اپنی ٹیم کو اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی لئے کہا شکتی کپور کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہ شکتی کپور کو وشوا سے نہیں ہوا کہ قدرت ان پر اس طرح مہربان بھی ہو سکتی ہے شکتی نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میں وہ ہوں جس کی گاڑی سے فیروز صاحب کی گاڑی ٹکرائی تھی یار وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس طرح سے ایک گاڑی کا دوسری گاڑی سے ٹکرانا اور شکتی کپور کا غصے میں بھر کر تیور کے ساتھ پچھلی گاڑی کی طرف پہنچنا اور فیروز خان کا شکتی کپور کو دیکھنا اور سیلیکٹ کر لینا ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا شکتی کپور کے کریئر کا کمال امروحی اپنے وقت کے مشہور و معروف فلم کار ان کی فلم میکن کا انداز ہی جدا تھا یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب کمال امروحی ایک پیریٹ فلم بنا رہے تھے فلم کا نام تھا رضیہ سلطان اس فلم کے گانے یوں تو جانسار اختر لکھ رہے تھے لیکن پورے گانے لکھنے سے پہلے ہی ہو گیا ان کا انتقال بچے ہوئے دو گانوں کو لکھنے کے لیے کمال امروحی نے بلوایا ندہ فازلی کو اب ہوا یوں کہ ندہ فازلی کمال امروحی سے ملنے پہنچے کمال استان سٹوڈیو کمال صاحب وہاں اپنے اسسسٹنز کے ساتھ بات چیت میں لگے ہوئے تھے ندہ فازلی جیسے ہی اندر پہنچے کمال امروحی نے اپنے چاندی کی جڑاؤ ڈپیا سے پان نکالا اور اس پر کتھا چونہ لگا کر اسے موں میں رکھ لیا پان چباتے ہوئے اپنے خاص انداز میں ندہ سے کچھ یوں مخاطب ہوئے کمال امروحی کہنے لگے ندہ صاحب آپ کو میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ مجھے رضیہ سلطان کے آخری دو گانے ریکارڈ کرنے ہیں اس کے لیے مجھے گیتکار نہیں بلکہ مکمل شاعر کی ضرورت ہے اور آپ کی صلاحیت اور آپ کی فنکاری سے میں واقف ہوں اس لیے آپ کیا ہے ندہ فاضلی نے عزت افضائی کے لیے کمال امروحی کا شکران آدھا کیا اب کمال امروحی بولے کہ عدبی شاعری اور فلمی شاعری میں فرق ہے رضیہ سلطان کے نغمے لکھنے کے لیے میرے مزاج کی پہچان بہت ضروری ہے جانسار اختر بہت خوبیوں کے شاعر تھے اور وہ مجھے اچھی طرح سے سمجھتے تھے مگر اللہ کو پیارے ہو گئے یہ سن کر ندہ مسکراتے ہو بولے کہ حضور آپ کے مزاج کو پہچان نے شرط انہیں کافی مہنگی پڑی میں کوشش کروں گا کہ زندہ رہتے ہوئے اس زمداری کو نبھاؤں یہ بات سنتے ہی کمال صاحب کے اسسسٹنٹ ہسنے لگے لیکن کمال صاحب کی سنجید گی دیکھتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ ہو گئے تو صاحب اس طرح کی بات چیت کے بعد ندہ فازلی کو رضیہ سلطان کے جن دو گانوں کو لکھنے کا موقع ملا وہ تھے اور تیرا حجر میرا نصیب ہے تیرا غم ہی میری حیات ہے ندہ صاحب اس خصے کو یاد کرتے ہوئے چٹکیاں لیتے ہوئے یہی کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ کمال امروحی کا میرے لکھے گانے پسند آگئے اور ان کا مزاج جان لینے کے باوجود میں آج بھی زندہ ہوں سوہانہ سفر کے اس مونسون سیگمنٹ میں سواگت ہے آپ کا برسات کی گیتوں کی شرنکھلا میں آج جو گیت میں آپ کو سنا گا وہ گیت ہے 1974 کی فلم جس کا نام تھا روٹی کپڑا اور مکان اس کا یہ گیت ہائی ہائی یہ مجبوری یہ موسم اور یہ دوری مجھے پل پل ہے ترپائے تیری دو ٹکیاں کی نوکری میرا 14 اکٹوبر 1974 کو ریلیز ہوئی تھی سٹارنگ منوچ کمار زین امان ششی کپور موسمی چٹ جی ارون ایرانی اور امیت بچن یہ فلم اتنی کامیاب رہی کہ نہ صرف اس نے 1974 میں سب سے زیادہ کمائی کی بلکہ منوچ کمار کے کریئر کی بھی سب سے بڑی کمرشل ہٹ فلم ثابت ہوئی اسی فلم سے امیت بچن کو بہت فائدہ ہوا اور ان کا کریئر بھی اس فلم کے بعد اچھا خاص چل پڑا اس فلم کا ٹائٹل روٹی کپڑا اور مکان ایک اردو فریز سے لیا گیا تھا اس فریز کو پاکستان کے پردھان منتری زلف فکار علی بھٹو نے 1970 کے پاکستانی جنرل election میں کافی پاپلر کر دیا تھا فلم روٹی کپڑا اور مکان کو فلم فیر کے ایٹ نومینیشنز اور تین ایوارڈ ملے تھے فرسٹ ایوارڈ ملا تھا منوچ کمار کو بیسٹ ڈریکٹر کا دوسرا ایوارڈ ملا تھا مہندر کپور کو بیسٹ پلیبیک سنگر کا اور گانا تھا اور نہیں اور تیسرا ایوارڈ بیسٹ لیلکس کے لیے سنتوش آنند کو ملا تھا گانا تھا میں نہ بھولوں گا میں نہ بھولوں گی اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے تھے جس میں سے ایک گانا آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا چالیس سال پہلے تھا باقی کچھ بچا تو مہنگائی مار گئی آئیے اب سنواتا ہوں اسی فلم کا برسات والا گانا ہائے ہائے یہ مجبوری یہ موسم اور یہ دوری بچپن میں اس سے بھی پہلے ایک پنجابی فوک کہہ لیجئے یا پنجابی کچھ بھی ایک کمپوزشن سنی تیرا وچھوڑا زالما اوئی سن سن ویری والما اوئی تیرا وچھوڑا زالما اوئی سن سن ویری والما میں نو رات دنے تڑ پاؤں دا تیر دو ٹکیاں دی نوک ری میرا لکھان دس آن جان دا تیرا وچھوڑا زالما میں حاضر ہوں کولکتا کی شیطل پسار جی نے پوچھا کہ کیا ہندی فلموں کی مہلا سنگیت کار سرسوتی دیوی ایک پارسی پریوار سے سنبند رکھتی تھی شیطل جی یہ بات ہنڈرٹ پرسنٹ سہی ہے سرسوتی دیوی کا اصلی نام تھا خرشید منوچر ہوم جی دراصل لکھنو میں بومبی ٹاکیز کے مالک ہیمانش رائی کی ملاقات خرشید منوچر ہوم جی سے ہوئی وہ اس سمئے لکھنو کے مورس کالج میں پڑھتی تھی اور انڈین بروڈ کاسٹنگ سروس جو اب آل انڈیا ریڈیو کہلاتا ہے اس میں اپنی بہن کے ساتھ سنگیت ان کے اور ان کی کمیونیٹی کے باقی لوگوں نے بہت ویروت کیا مگر خرشید کے ارادے پکے تھے اور وہ ہر ویروت کے باوجود بومبی ٹاکیز میں کام کرنے کو تیار ہو گئی وہ اپنی بہن مس مانک ہوم جی کے ساتھ بومبی آگئی اور ہیمانش رائی کی کمپنی میں کام کرنے لگی بومبی ٹاکیز میں کام کرنے کے دوران ہیمانش رائی نے ان کا نام خرشید منوچ ہوم جی سے بدل کر رکھ دیا سر سو سو دیوی اور اس کے ساتھ ہی بہن مس مانک ہوم جی کا نام بھی انہوں نے چینج کر دیا نیا نام تھا چندر پربھا یہ چندر پربھا آگے چل کر ایک کامیاب ہیروین بن گئی اور چندر پربھا کی بہن خرشید منوچ ہوم جی ارف سرسو دیوی بن گئی ایک کامیاب مہلا میوزک ڈریکٹر سرسو دیوی نے لگ بھگ 18 20 فلموں میں میوزک دیا ان کی پرمک فلمیں رہی جوانی کی ہوا اچھو کنیا نرملا باغی بندھن جھولا اتیادی مجھے امید ہے شیطل جی آپ کو آپ کی پرشن کا اتر مل گیا ہوگا آپ سیٹسفائٹ ہوں گے اگر آپ ہم سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو sms کیجئے لکھئے big space سوہانہ سفر اور لکھ ڈالی اپنا message یا سوال اور بھیج دیجئے ہمیں 55454 پر آپ ہمارا ایو شو بگ ایف ایم کے افیشل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں اور فیس بوک پر مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے میرا افیشل فیس بوک پیج ہے facebook slash سوہانہ سفر ویدن نو کپور